ایجیے گہرائی پندرہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی اللہ بھاک اس آسانی سے اس سے بچائے ہمیں پر پریشانی سے بچائے خبریں تو آ رہی ہیں ہر جگہ دے بھائی یہ جگہ جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو سب کے لئے اللہ بھاک آسانی کرے تشدد پسندانہ اور دہشت گردانہ اناثر کے لئے قطعی تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا آسکری قیادت کی سالکورٹ واقعی شدید مضمت آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عالمی اور خطے کی سیکیارٹی صورتحال کا جائزہ افواج کی تربیتی اور پیشہ بنانا امور پر اتمنان تھے تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا کسی بھی خطرے سے بچاؤ کے لئے مسلح فاش کو ہر وقت چوکس رہنے کا حکم تامل نادو میں ہلیکاپٹر حادثہ بھاتی مسلح فاش کے چیف آف ڈیفنس ٹاپ جنرل بپن راوت اہلیہ او دیگر گیار افراد حلاف حادثی کی وجوہات جاننے کیلئے انکواری کا خاص کر دی گیا پاکستان کی عسکری قیادت کا حادثے پر اظہار افسوس سیالکورٹ واقعی تحقیقات جاری پولیس نے مزید آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا زیر حراست مرکزی ملزمان کی تعداد چونتس ہو گئی گرفتار آٹھ ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے فیصلبات میں خواتین پر تشدد کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا واقعی سے پہلے اور بات کی متعدد سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر آم پر آگئی دکان میں لوٹ مار کے بعد بعض خواتین کو اپنے کپڑے خود پھارتے دیکھا جا سکتا ہے مزید تحقیقات جاری امریکہ کی پاکستان کو جمہوریت سے متعلق سبراہی اشراس میں شرکت کی دعوت پاکستان کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ترجوان دفتر خارجہ کی مطابق پاکستان میں جمہوریت فال اور عدلیہ آزاد ہے امریکہ کے ساتھ شرافت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کانفرنس پر شرکت کے لیے پاکستان کو مدعو کرنے پر امریکہ کے شکر گزار ہیں ہمارا جو نصف لین تھا جو ہمارا منشور تب تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی خلائی ریاست بنانا ہے ہر خاندان کو ہم نے پکتونپا میں ہیلت انشورنس دینی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے پابندی کے باوجود وزرعظم کا دورہ پشابر تقریب سے خطاب میں پاکستان کو دنیا کا سستہ ترین مل بھی قرار دے دیا کے پی کے میں ہر خاندان کو ہیلت انشورنس دینے کا اعلان چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھوٹو کا حکومت کا ہر سیاسی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا آزم مہنگائے کے خلاف اتجاد جاری رکھنے کا بھی اعلان کہا جب تک حکومت رہتی ہے آئیم ایل فیچر پا رہے گا عبام مشکل میں رہیں گے رانا شمیم کو بی این آئی ایل پر ڈالا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے اور باقی ای ایس ای سی ایل کے لیے میٹنگ ہوگی جو ہمارے ملک کی بدنامی کا دنیا میں باز بن رہے ہیں جو دنیا میں ہماری جنگ اسائی ہو رہی ہے ان تمام لوگوں پر سختی سے ہاتھ ڈالا جائے بڑے مگر مشوں پر ہاتھ ڈالیں میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو دفتر میں اپنے دفتر بلا گئی اداعیت کی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید سے کہنا ہے کہ رانا شمیم کا نام ابھی پی این آئی پر ڈالا ہے ای سی ایل میں ڈال لے کے لیے میٹنگ ہوگی ملک کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے سے کہا ہے بڑے مگر مشوں پر ہاتھ ڈالیں اسلام آباد ہائی پورٹ میں سابق چیف جسر ساکر نسائر کی مبینہ آوڈیو لیگز کے خلاف سمات رونی جنرل خالد جعوید خان نے کہا صرف اسی ایک کیس میں عدلیہ پر بار بار حملے کیوں ججز کے خلاف آوڈیو ویڈیو لیگز آئیں ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کی رپورٹ میڈیا میں آئی عدالت کو تحقیقات کے لیے کمیشنز بنا دینے چاہیے اس کیس کو پارلمنٹ بھیجا جائے عدالت نے درخواست قابل سمات ہونے پر چوبیس دیسبر کو دلائق طلب کر لیے موٹ کو ہزر دو یہ گانہ بیٹھے گی شادی میں بھی چلے گا یہ چشتیوں کی اولاد اکوالی بھی ہوگی گانہ بھی ہوگی سب کچھ ہوگا کیپٹن نٹاس سبدر کا کہنا ہے کہ ہماری دادی نانی دیسادر راجہ گاتی تھی مریم نے گایا تو کیا ہو گیا جنیت کی شادی پر ووٹ کو عزت دو والا گانہ چلے گا گانہ بھی گاؤں گا آسف زرداری اور بلاول شادی پر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں وہ ہمارے دل میں ہے کراچی کے شہریوں کا جدید پانس پورٹ سے متعلق انتظار ختم وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسل زمر کا ٹویٹ کہا وزیر آزم جمعے کو کراچی کے دورہ کریں گے امران خان گرین لائن بس سروس کے ٹوائل کا افتتاح کریں گے کراچی میں دور کی فی لیٹر قیمت ایک سو بیس روپے مقرر کمیشنر کراچی نے نوٹفیکشن جاری کر دیا فیسلے پر مل درامت آج سے ہوگا سرکاری قیمت کی خلاف فرسی پر قانونی کاروائی ہوگی کمیشنر کراچی محمد اخبال میمن کا انتباہ وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کے معاملے پر درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا اسلامباب میں مارتے ریگلرائز ہو سکتی ہیں نسلہ ٹاور کیوں نہیں جن لوگوں نے عمارت کی منظوری دی ان کو سزا ہونی چاہیے ایمکی ایم وف کی جیو آئی رہنماؤ سے ملاقات آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت کوئر نوید نے بلدیاتی نظام قبل اٹھاروی ترمیم سے متصادم کرا دے دیا راشد سمرو نے کہا اسلام کے سن حکومت کے ہر خلط قدم پر میدان میں کھڑے ہوں گے وزیر اطلاعات سن سید خانی کہتے ہیں کراچی میں لگایا گئے بینرز محبت کا پرچار نہیں کر رہے عوامی مسائل پر ایمکی ایم کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلتا لوگوں کو دھوکہ دینے کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے پیپلز پارٹی رہنمہ کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سربے کی ضرورت نہیں قوانین میں ترمیم کر کے اداروں کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے قانون پر ملداری لیکچر دینے سے نہیں کام کرنے سے آئے گی نیوزون کے پروگرام پرائیم ٹیم میں گفت گو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مارکلا نیشنل پارک پر تجاوزات کے خلاف کیسز کی سما چیف جسٹس کا سی دی اے پر اظہار برہمی ریمارکس میں کہا غریب کی جھگیاں بغیر نوٹرز گراہ دیتے ہیں نیشنل پارک کی زمین پر غیر قانونی بنائی گئی تعمیرات کا ایکشن کیوں نہیں لیا معاونے خصوصی ملک امین اسلام اور شیئرمن وائیڈ لائف منیجمنٹ بورڈ طلب سماعت گیارہ جنوری تک ملتبی بلوچستان کے ذلہ پنچگور میں پہاڑی علاقے سے پانچ افراد کی لاکشی ملی شناخت نہ ہو سکی لاکشو کا اسپتال منتقل کر دیا گیا مان سہرہ میں جوریت کے مقام پر گاڑی کھائی مجاگری حادثے میں چھار افراد جامحہ دو زخمی اسپتال منتقل اور انگی ٹاؤں میں پولس حلکار کی فارنگ سے نوجوان ارسلان کی حلا کر انصدادی تشد کر دی عدالت نے خاتل کیس میں گرفتہ دو پولس حلکاروں کو بارہ روزہ ریمانٹ پر تفتیشی حکام کی حوالے کر دیا اسلام آباد کی عدالت میں نور مخدم خاتل کیس کی سمات مرکزی ملزم ظاہر جعفر عدالت میں پیش مرکزی ملزم کو دیکھتے ہی نور مخدم کی بہن سارا عبیدہ ہو گئی اس دخواستہ کے گواہ عیسائے زبیر مظہر پر ملزمان کے بکلا نے جراح کی اسلام آباد میں افائیہ کی کاروائی چھے ملزمان گرفتار ستر لاکھ بانوے ہزار مالیت کی ملکی اور غر ملکی کرنسی برامت پاک پیرے کے ایڈیفنس یونٹس کا زمین سے فضاہ میں مار کرنے والا میزال کے فارن کا کامیاب مظہرہ چیف آف دی نیور سٹاف ایڈمرل محمد عمجد خان نیازی نے نیزال سپارن کا مشاہدہ کیا